دیکھنے اور سننے والوں کو اسلاموالیکم ایک لڑکا جب تیرہ سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اسے بلایا اور ایک پتہ ہاتھ میں پکڑا کر بولا کہ جاؤ ادھر ایک بہت دنا آدمی رہتا ہے اس کی حکمت دنیا بار میں مشہور ہے اس کے پاس جا کر اس سے یہ سیکھو کہ خوشی کیا ہے اور کیسے اسے پایا جا سکتا ہے وہ لڑکا پتے کو سمجھنا شروع ہوا وہ کسی سہرہ میں ایک محل کا پتہ تھا لڑکا نکل کھڑا ہوا وہ چالیس دن سہرہ میں سفر کرتا رہا آخر کار وہ اس پتے پر پہنچ گیا اس نے دیکھا تو سامنے ایک بہت علی شان وسیع و ریز محل بنا ہوا تھا وہ محل کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اردگرد جوگ دار جوگ لوگ جمع تھے اس نے بالکل بھی یہ سبت سور نہیں کیا تھا اس کا خیال تھا کہ اندر مکمل سناٹا ہوگا کوئی بڑا سا دنا بابا بیٹھا ہوگا جو اسے حکمت کی دو چار باتیں بتا کر چلتا کرے گا ادھر تو محول ہی الگ تھا اتنے ڈیر سارے لوگ ان میزوں پر تھال کے تھال بڑے پڑے تھے اتنے لعزیز اور ترہ ترہ کے کھانے سجد ہوئے تھے اتنے میں وہ جنا آدمی آیا اور اس نے مجھے مخاطب کیا کہ تم ادھر نئے آئے ہو کیا چاہتے ہو لڑکے نے ساری کہانی سنا دی کہ میرے باپ نے مجھے آپ کے پاس بیجا ہے کہ میں خوشی کا مفہوم سی کر واپس جاؤں اس آدمی نے بولا کہ دیکھ لو میرے کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تم ایک چمچ ادھر سے اٹھاؤ اور اس میں دو کترے زتمون کا تیل ڈالو پھر وہ چمچ اپنی سیدھے ہاتھ میں پکڑو تم نے یہ تیل کسی صورت نیچے نہیں گرنے دینا ساتھ میں میرا محل دیکھو میں نے اسے بہت خوبصورت بنایا ہے شاباش اب جاؤ جب محل دیکھ لوگے تو پھر میرے پاس آ جانا پر یاد رہے تیل کی ایک بوند بھی نیچے نہ گرے لڑکا گیا میز پر سے ایک چمچ اٹھایا اور اس نے ایک پیالے سے دو کترے زتمون کا تیل بار لیا پھر وہ سیڑیاں چاڑ گیا اور اوپر گیا اتنی سیڑیاں تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ہر منزل پر ایک زبردست منزل بنا ہوا تھا یہ ادھر ادھر پھٹتا رہا اور پھر واپس آ گیا اس آدمی نے جب اسے دیکھا تو اپنے مہمانوں میں اسے اٹھایا اور اسے بولا کہ ہاں بھائی اب ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا لڑکا بولا کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا مجھے سارا وقت اس تیل کے کتروں کی فکر لگی رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں دیکھ پایا میں اوپر گیا نیچے آیا کسی ایک چیز کو بھی آنکھ بار نہیں دیکھ سکا اس آدمی نے مسکرہ کا لڑکے کو بولا کہ جاؤ ایک دفعہ پھر سے جا کر سارے محل کا دورہ کرو تمہیں پتا ہے کہ میں نے کتنے مہنگے مہنگے اور قیمتی فانوس بچھا رکھے ہیں اور میں نے کتنے قیمتی فارسی کلیجنوں سے اپنا گرس جایا ہوا ہے میرا باغ جا کر دیکھو دس سال لگے ہیں سب سے ماہر باغ بانے سے اتنا نکھارا اور سنوارا ہے میری لائبریری میں جا کر دیکھو کتنی یلی شان ہے ادھر جو کتابیں میں نے جمع کی ہیں وہ دیکھو کتنی قدیم اور قیمتی ہیں جاؤ شابش لڑکا ہاتھ میں چمچ پکڑ کر اس میں پھر سے دو کتھرے تیل ڈال کر چلا گیا اس بار اس نے پورے محل بغور دیکھا اور یہ احران ہو گیا جب واپس لوٹا تو اس دنہ آدمی نے اسے پوچھا کہ اب کی بار کیا دیکھ کر آئے ہو لڑکے نے جواب دیا کتنی نایاب کسیوں کے پھول آپ نے باغ میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں اتنے خوبصورت اقلین اتنے پیارے فانوس میری تو آنکھیں خیار ہو گئیں آپ نے واقعی بہت زبردست محل بنایا ہے دنہ آدمی نے پوچھا کہ چمچ کدھر ہے اس لڑکے نے ہاتھ آگے کر کے دکھایا دنہ آدمی نے بولا ذرا دیکھو اس میں اب تیل ہے لڑکے نے دیکھا تو چمچ خالی تھا وہ شرمیندہ ہوا اور اس نے بولا کہ میں باقی سب کچھ دیکھ رہا تھا کیونکہ آپ نے بولا تھا کہ جا کر سب کچھ دیکھو اس حکمت کے بادشاہ نے بولا کہ بیٹا اب میری بات کو غور سے سمجھو کہ خوشی کیا ہے تم جو اتنی دور سے میرے پاس یہ سبق سیکھنے آئے تھے کہ خوشی کا محفون کیا ہے یہ ایک گہری بات ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہی میں نے تم سے یہ سب کچھ کروایا خوشی یہ ہے اس چمج سے یہ کترہ بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے اور تم اس دوران جتنا کچھ دیکھ سکتے ہو اسے دیکھ بھی لو تمہیں دونوں میں اتوازن برقرار رکھنا ہوگا یہی زندگی کا مقصد ہے اور جب انسان ان مقصد کو کافی حد تک پا لیتا ہے تو وہ خوش اور مطمئن رہتا ہے اس کہانی میں اصل سبق یہی تھا کہ چمچ میں تیل کے دو کترے انسان کا ایمان ہے اس ایمان کو خدا نے ہر انسان میں پرویا ہے انسان دراصل سانچہ ہے ہر سانچے میں یہ دو کترے ایمان کے پروے گئے ہیں جب ساری روحوں کو تخلیق کیا گیا پھر رب نے سب کو دنیا کی امتحان میں ڈال دیا اس دنیا کو خدا نے بہت حسین و جمیل بنایا تاکہ یہ ہماری آنکھیں خیر کر دیں جب اس دنیا نے دل میں زیادہ گرک کر لیا تو ایمان کا بیڑا گرک ہو جائے گا اور جب بھی ایمان نے دل میں زیادہ گرک کر لیا تو انسان اللہ کے قریب ہو جائے گا اللہ سے یہ مانگو کہ ایسی ہدیعہ دے کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں پھرسکون زندگی بسر کر سکو جو انسان ایمان اور دنیا میں توازن قیام کر لیتا ہے وہ قسمت کا دنی بن جاتا ہے اور اسے سمجھا جاتا ہے کہ خوشی کس نعمت کو علاتے ہیں کیونکہ وہ اسے محسوس کر لیتا ہے جیسے اپنے پرورجگار کا وجود انسان محسوس کر لیتا ہے اسی طرح خوشی بھی ایک ایسا جذبہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایمان اور دنیا کی ننگینیوں میں توازن رکھنا پڑتا ہے موسیقی